مصدر جیسے جو ہوتا ہوں ہم ہیلے جیسے جیسے ہیلے جیسے ہیلے جیسے ہیلے جیسے اچھا تو ہم آج بیسیکلی فرس چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آئی جیسی ون کا جس کا نام کیا ہے فاؤنڈیشنز ان ہیلتن سے فاؤنڈیشن بیسیکلی مصدر کیا ہوتا ہے فاؤنڈیشن کا بنیاد ٹھیک ہے ہم ہیلتن سیبٹی کی بنیادی تختاریں اس طرح ہم کسی بھی seller کی پر جائے ایکníジے سج stumble کسی طرح ہم ہیلتن سیبٹی کروے ہیں ہم پھر جیسے پیکر جیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم کیا چیز سٹیڈی کریں گے تو اس چپٹر میں ہم بیسی کلیے تیمز ٹاپکس یا تین پویسٹنز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جس میں پہلا پویسٹن ہے آؤٹلائن دی سکوپ اینڈ نیچر آب اکوپیشنل ہیلت ان سیفٹی ہیلت ان سیفٹی کا کیا سکوپ ہے اور اس کی نیچر ٹھیک ہے سکوپ اینڈ نیچر کو ڈسکس کریں گے ہیلت ان سیفٹی کا کیا سکوپ ہے اور اس کی نیچر کیا ہے سیکنڈ قویسٹن ہم ڈسکس کریں گے ایکسپلین دی مورل سوشل اینڈ ایکنومک ریزن فور مینٹیننگ اینڈ پروموٹنگ گوڈ سٹانڈرز آف ہیلت ان سیفٹی ان دی ورکیس مینس کے ہیلت ان سیفٹی کو ہم کیوں لے کے آتے ہیں یا اس کا دوسرا مصطق یہ بھی بندہ ہے کہ ہیلت ان سیفٹی کو لانے کا اخلاقی فرض بیان کریں سوشل معاشی یا جس طرح کہ سکتے ہیں کہ کانونی ٹھیک ہے یا ایکنومکل مینس کے جو معاشی ہو دائے ٹھیک ہے ایکنومکل ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں مورل ریزن سوشل ریزن یا لیگل ریزن یا ایکنومکل یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور ان دی اینڈ ہم لاسٹ پسٹن میں ڈسکس کریں گے کہ نیشنل گورنمیٹس اور انٹرنیشنل باڈیز ان فارمولیٹنگ افریم ورک اوڈیشن 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 نیشنل گورنمیٹ ملک کی جو حکومت ہوتی اور انٹرنیشنل باڈیز انٹرنیشنلی جو باڈیز ہیں جس طرح آئیولو ہے انٹرنیشنل لیور آرگنیزیشن اوشا ہے افساس ہے آئیوسو ہے آئیوش ہے نیبوش ہے ان کا کیا کردار ہے ہیلتھ ان سیفٹی کو لانے تو ملک کا کیا کردار ہے ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس طرح پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا کیا کردار ہے اور انٹرنیشنل باڈیز کا کیا کردار ہے ہیلتھ ان سیفٹی کو لانے ٹھیک ہے یہ چیز ہم بسکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم یہ فرس ٹو قویسٹنز پڑھیں گے جس میں پہلا قویسٹن کیا ہے ہیلتھ ان سیفٹی کو لانے کا کیا سکوپ ہے اس کی نیچر دیا ہے ٹھیک ہے تو سکوپ اور نیچر آف ہیلتھ ان سیفٹی میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ ہیلتھ ان سیفٹی ہیز ملٹی ڈسپلینری نیچر ٹھیک ہے مینز کہ ہیلتھ ان سیفٹی کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے ملٹی ڈسپلینری یہ کیسے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ پویسٹن ہم پڑھیں گے بیریرز ٹو گوڈ سٹانرڈ ہیلتھ ان سیفٹی کے راستے میں کیا کیا بیریرز آتے ہیں کیا کیا رکھاوٹ ہی آتی ہیں اور تھرڈ ڈیفنیشنز کو ہم بیسک کچھ ڈیفنیشنز ہے ان کو بھی ہم سٹڈی کریں تو سب سے پہلے ہم فرسٹ ورن پہ آتے ہیں جو کہ ہے ملٹی ڈسپلینری نیچر ٹھیک ہے سو آپ دیکھیں اگر آپ فور ایکزائمپل الیکٹریکل انجینیرنگ پہ اگر فوکس کریں تو الیکٹریکل انجینیرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں صرف وصرف بیزلی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں والٹیج، کرنڈ، ریزسٹنس ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اگر ہم میکینیکل سائٹ پہ جاتے ہیں تو بسکلی ہم مشینز کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اس طرح ہے کہ نہیں اگر کیمیکل کی سائٹ behand 아� LD جاتے ہیں تو کیمیکل زیادہ کی باتیں ہم زیادہ کرتے ہیں اس طرح ہے کہ نہیں لیکن اگر ہم ہیلتھ & سیفٹی کو دکل کرتے ہیں تو ہیلتھ & سیفٹی میں پھر ہم تمام چیزوں کو تمام چیزوں کو ہمیں تنسیزوں کو اسٹڈے کرنا پڑتا ہے ہیلتھ & سیفٹی میں ہمیں ہے ٹھیک ہے نا سائیک لوجیکل بھی کرنی ہے فیزیکل بھی کرنی ہے کنسٹرکشن کے لیے بھی کرنی ہے انڈسٹریس کے لیے بھی کرنی ہے آئل ان گیس کے لیے بھی کرنی ہے means بات کے بطل یہ ہے کہ ہمیں اگر سیفٹی کی نیچر کو جاننا ہے تو ہمیں multiple discipline میں جانا ہے ہر ایک چیز کو ہم نے پڑھنا ہے ہر ایک چیز کو ہم نے means کے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کی جو ہے وہ کیا ہے ملٹی ایک سے زیادہ ملٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ ٹھیک ہے مونو جو ہے مونو اگر ہوتا تو means ki ایک جس طرح electrical ہے وہاں یہ ہے ایک چیز کو ہم نے پڑھنا ٹھیک ہے لیکن ملٹی ایک سے زیادہ ٹھیک ہے لیکن ملٹی ایک سے زیادہ so health and safety practitioners need to be familiar with اگر آپ ایک اچھے health and safety practitioner بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں سیکھنی ہوں گی آپ نے صرف اور صرف chemistry کو نہیں سیکھنا بلکہ آپ نے chemistry کے ساتھ ساتھ physics کو بھی پڑھنا ہے biology کو بھی پڑھنا ہے engineering جتنے بھی ہیں chemical سے والے ان کا بھی idea لینا ہے plus psychology کو بھی آپ نے study کرنا ہے psychology کیسے کہتے ہیں study of the behavior of an individual جب آپ کسی شخص کی نفسیار کو study کریں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں psychology تو basically آپ نے psychology کو بھی پھڑا سا study کرنا ہے اور آپ نے یہ sociology کو بھی study کرنا ہے sociology کیسے کہتے ہیں the study of the behavior of an individual in groups ٹھیک ہے جب آپ انسان کی نفسیار کو study کرتے ہیں groups میں جب وہ friends کے ساتھ ملتا ہے یا parents کے ساتھ ملتا ہے یا community میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے اس کا behavior ہوتا ہے ٹھیک ہے تو basically psychology اس کی نفسیار ایک فرد کی اور sociology جب وہ groups میں ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا means کے طریقے کار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو تو سمجھے کی psychology اس کی طرح پھر legislation کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک سیفٹی پریکٹیشنر آپ کو legislation کا بھی پتا ہونا چاہیے legislation means کانون ٹھیک ہے کیا آپ کو پتا ہوگی health and safety کا کانون کیا ہے health and safety کانون میں ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو standards which apply آپ کانون کا پتا ہونا چاہیے کون سے standards ہیں strengths and weaknesses of options strengths and weakness کس چیز میں کیا فائدہ ہے کیا کامی ان چیزوں کا آپ کو idea ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک health and safety practitioner بننا چاہتے ہیں اچھے تو آپ کو ان تمام disciplines کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے clearings جس میں chemistry, physics, biology, engineering, psychology, sociology and legislation sir what does it mean by strengths and weakness of options basically دیکھیں ہر ایک point پہ آپ different type of health and safety solutions نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہر ایک solution کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ ایک solution ایک جگہ کے لیے health and safety میں ایک solution نکالتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ہوگا ہوگا لیکن ساتھ میں کچھ اس کا نقصان بھی ہوگا تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے as a good health and safety practitioner کہ کس چیز میں ہمیں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے تو آپ کو strength کا بھی پتا ہونا چاہیے یہاں پہ اگر میں یہ health and safety کہ precautions کروں گا اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات ہیں ٹھیک ہے نا about different solutions different situations different problems different scenarios آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کانین کے مطابق اچھا barriers to good standards تو یہ ہم نے دیکھیں ملٹی ڈسٹیپنیل ہی نیچر کو ڈسکیز کریں اب ہم barriers to good standards کہ health and safety کے راستے میں کیا رکاوٹے آتی ہیں اب اس طرح for example ایک کمپنی ہے وہ construction کمپنی ہے اپنی construction اس نے جاری کی ہوئی ہے اور کام چل رہا ہے تو اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ health and safety کی اوپر آپ کے for example ساتھ آٹھ یا دس لاکھ روپے آئیں گے کہ آپ یہ کر لو یہاں پہ یہ کر لو تو وہ نہیں کرے گا کیوں؟ ان کے اس کے پیسے بھی لگ رہے ہیں بلٹا وہ officers کو بھی hire کرے گا وہ pay بھی دے گا time بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا updated means کہ آپ صرف officer کے گئے کہ آپ ابھی فیلہ کام نہ کرو یہاں پہ situation جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے dangerous ہے تو اس سے contractor کا time بھی جایا ہوگا تو contractor ان چیزوں کو پھر لائٹ لیتا ہے means کہ اس کو فورس یا health and safety کی اوپر توجہ اس کے automatically کام ہو جائے اس طرح ہے کی نہیں تو یہ کچھ barriers ہیں کیونکہ health and safety کے راستے میں آتے ہیں تو وہ barriers روکاوٹیں کیا ہیں complexity of the workplace اگر ایک workplace ایک جگہ بہت ہی complex ہو complex means پہچیدہ means at a time وہاں پہ different operations ہو رہے ہو ایک industry وہاں پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں ایک مشین ہی در لگی میں ایک ہی در ایک ہی در ایک ہی در ایک ہی در ورکرز بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کسی طرح کی کوئی verification یا proper روپات یا راستے ورحمہ انگوں مجیند ملکش جگہ زندگ اور سکتا ہے نا میں اس کے عامے ملکش ملکش کوئی رہای ملکش ورکلیس ہوگی تمہاں پر ہیلتن سیٹی کو کرنا بھی کیا ہوگا مشکل اسی طرح کنفلیکٹنگ ڈیمانڈ جہاں پہ ہی ڈیمانڈز جو ہیں وہ کنفلیکٹ ہو جائیں کنفلیکٹ مینز کہ آپ کلائنٹ ایک چیز چاہتا ہو اور کنفلیکٹر دوسری چیز چاہتا ہو اور کنفلیکٹر اپنی مرضی کر رہا پھر کیا ہوگا کنفلیکٹ آجے گا کی نہیں اب کنفلیکٹر تو چاہتا ہے کہ میں جلدی سے کام ختم کروں کنفلیکٹر چاہتا ہے کہ نہیں ہیلتن سیٹی کے مطابق بھی کام ہو لیڈ ہو لیکن ہیلتن سیٹی کے مطابق تو یہ کنفلیکٹ آگے کنفلیکٹ جہاں پہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہیلتن سیٹی کو مقصام پہنچتا ہے خاص کر جب ٹائم سکیل پروپر نہ ہو ٹھیک ہے فور اگزمپل ٹائم کم ہو کام زیادہ ہو ٹھیک ہے کنفلیکٹر اتنے ٹائم میں کام کرنا چاہتا ہو کنفلیکٹر اتنے ٹائم کام کرنا چاہتا ہے ہیلتن سیٹی ہے یہ کام اس طریقے سے نہ کرو ٹائم جب کانفلیکٹر کا ضائع ہوگا تو کانفلیکٹر تو پے کر رہے ہیں اپنے ورگرز کو ٹھیک ہے اس وجہ سے پھر اس میں مسائل آتے ہیں ہیلتن سیٹی اسی طرح سٹانڈرڈز جب ویک ہوں سٹانڈرڈز ویک ہوں ملز کہ سٹانڈرڈز رولز بنے ہوئے ہو عمل نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یا فور اگزمپل رول ہی نہ ہو کانون ہی نہ ہو اب اس طرح ہیلتن سیٹی کا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں کوئی ایس سچ کوئی رول یا کوئی کانون نہیں ہے ابھی تر ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے تو پھر ہیلتن سیٹی کو کمزور کر دیتی ہے پھر وہاں پر ہیلتن سیٹی اپلائی نہیں ہوتی اسی طرح بجٹ جب بجٹ ہی نہیں ہوگا پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ہیلتن سیٹی آ سکے گی نہیں آ سکے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہیلتن سیٹی کھولانے میں بھی پیسے لگتے ہیں ہیلتن گلوز لینا ٹھیک ہے وارننگ ٹیپس لینا پی بیز لینا گارڈ ریلز لگانا یہ تمام چیزیں تو اس کی اوپر کاؤس آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح بیہیوریل ایشیوز بیہیوریل ایشیوز بیہیوریل ایشیوز رویہ اگر ورکرز ہی سیریس نا ہوں آوارنس نا ہوں آن میں تو آتمیٹکلی ہلتن سیفٹی آ سکے گی نہیں آ سکے گی ٹھیک ہے پیپل فailing to act as desired اور میکن جب ورکرز آوارنس نا ہوں ٹرین نا ہوں کامپیٹن نا ہوں ماہر نا ہوں تو وہ آتمیٹکلی جا کریں گے ہلتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے کامپیٹنسی نا ہوں مین جیز تو اس سے بہیوئر جو ہے آتمیٹکلی خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہیئرز کلیر ہے آپ کو تو اس کے بعد ہم دیفنیشنز پڑھتے ہیں دیفنیشنز کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو یہی پہ آگیا ہو جائے کہ ہم ہیلتھ کسی کہتے ہیں ویلتھر کسی کہتے ہیں سیفٹی کسی کہتے ہیں تو what is health absence of ڈیزیز جب ایک انسان میں کوئی بیماری نہ ہو فیزیکلی mentally تو وہ بندہ کیا کہلائے گا healthy کہلائے گا ٹھیک ہے clear safety what is safety absence of risk of serious پرستل جی وہ جگہ سیف کہلائے گی جہاں پر serious injury کے ہونے کا risk نہ serious accident کے ہونے کا risk نہ اب for example یہ روم safe کہلائے گا کیونکہ یہاں پہ serious accident نہیں ہو سکتا یہ safe accident ہو سکتا ہے لیکن serious نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس جگہ کون کیا کہیں گے safe ٹھیک ہے یا safe place welfare welfare کسی کہتے ہیں welfare وہ چیز ہے جو کہ سب سے پہلے count کی جاتی ہے ایک جگہ پہ جس میں انسان کی بنیادی زبریاد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے provision بنیادی زبریاد بنیادی زبریاد میں کیا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہنے رہے ہو تو وہاں پہ کیا ہو آپ کے پاس drinking water ٹھیک ہے drinking water ہو کی نہ یہاں پہ drinking water نہیں ملے گا تو وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں نہیں drinking water ہو نا چاہیے plus rest room ہو نا چاہیے sanitary convenience ہونی چاہیے ٹھیک ہے washroom bathroom وغیرہ اس کے علاوہ eating places ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں بھی جا کر کھا سکیں ٹھیک ہے اسی طرح prayer places بھی اس میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ہمیں ٹھیکیز کی ضرورت ہے نہیں لیکن ساپ پانی کی ضرورت ہے ٹھیک میں نہیں ٹھیک نیٹس 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکیز کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو ٹھیکپنٹس ہیلمٹ گلو شوز وغیرہ جو انسان کی ہیلی فاظت کیلئے اس کے ماتب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ویل فیر فسیلیٹیز آر بیسیب فسیلیٹیز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آجا سیفٹی آفیس ہے آپ سب سے پہلے جہاں پہ جائیں تو سب سے پہلے ویل فیر فسیلیٹیز چیک کریں کہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں آیا ان کو پینے سب سے پانی مل رہا ہے آیا ان کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے یہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہی پہ کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سینیٹری سینیٹری کینوینس ہے کپڑے رکھنے کا بندوبست ہے رشت کا بندوبست ہے پریڑ پلیسز بنی ہوئی ہے ان کے لئے یہ تمام چیزیں اس میں یہ تو پاسیلیٹ نہیں ہے یہ چیزیں یہ کرتے ہیں یہ تو بالکل ضروری ہے یہ تو آپ سب سے پہلے ہی یہ ہی آپ ورکر کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری گھر سے ہیں لیکن سر ایک سیڈ پہ میں اندر دیا یہاں پہ بیڑ کے کانک آ رہے تھے یہاں پہ تو نہیں یہاں پہ یہاں پہ پروجیکٹس آ حیات آباد فیز پائیس میں یویٹی ریسرٹ سیٹر ابھی بن گیا ٹھیک ہے انیری سیڈر ریلکل یہ ایویس ایڈ کا پروجیکٹ اس میں جو کانٹریکٹر تھا اس کو باقاعدہ سے بجٹ دیا گیا تھا ہیلٹ ان سے کیا جس میں اس نے دو آفیسرز ہائر کیے ہوئے تھے وہ ڈیلی بیسز پہ وہاں کی انسٹرکشن انہوں نے جو ورکٹس تھے ان کے لئے باقاعدہ سے الگ دری بنائی کی کھانا کھانے کے لئے ان کے کپڑے رکھنے کے لئے اور سب جو کام کے کپڑے ہوتے ہیں اس کو رکھنے کے لئے ان کے لئے سپیشل لکرز لگائے ہوئے تھے ان کے لئے ٹوائلٹس وغیرہ آلک سے بنائے ہوئے تھے یعنی ٹیمپریل بیل بنائے ہوئے تھے تاکہ جب تک کام ہوتا رہے تو یہ یہاں پہ کام پہ تو باقاعدہ سے وہاں پہ تھی لیکن اب یہاں پہ پاکستان پہ جو اور پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لئے تو کانٹریکٹرز کو بجٹ نہیں اللہ ہوتا ہے اس وقت جیسے وہ پھر اس کو پولو بھی نہیں ہو ٹھیک ہے نا انوارمنٹل پروٹیکشن انوارمنٹل پروٹیکشن کیسے کہتے ہیں انوارمنٹ کہتے ہیں ماہول ماہول میں کیا چیزیں آجاتی ہیں air water ہے اور land ماہول میں تو یہی آتا ہے نا everything around us is called environment تو انوارمنٹ میں یہی چیزیں آجاتی ہیں air land water living creatures جاندار ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جب آپ ان چاروں چیزوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو یہ کیا کہلائے گا انوارمنٹل پروٹیکشن کہلائے گا ٹھیک ہے کلیر سو why might the management of an organization not consider health and safety to be a priority کیوں ایک company کی management منجمنٹ سے مرادی ہے اس کے directors managers کیوں health and safety کو priority ترجی نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے آپ کے خیال میں کیوں نہیں دیں گے ساللو بجٹ کی وجہ سے cost کی وجہ سے time scale time scale time time پاس complex workplace ہو سکتا ہے نا اس کے ریزنٹس پڑھتے ہیں کیوں management health and safety کو priority نہیں دیں گی because competes with other business aims کیونکہ ان کی کچھ اور کاروباری مقاسید ہوں گی اب مثال کے دور پر آپ 10 لاک روپے یہاں پہ مثال کے دور پر ایک project میں health and safety میں بد لے لیں ٹھیک ہے تو other business اور کاروباری مقاسید کو حاصل کرنے کے لیے جو management ہوتی ہے وہ health and safety کو درجی نہیں لے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ health and safety پہ پیسے لگائیں گے تو اس وقت time and business ہو جب آپ time بھی لے گی گا اور آپ زرائے بھی استعمال ہو مراج کیا ہے پیسے اور گارڈیا بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور لوگ بھی استعمال ہو سکتی ہیں سو seen as a cost to business وقت کی بات کہ ان اس کیو پر extra cost جو ہم pay کر رہے ہیں ٹھیک ہے ignore true cost of injury اور agents لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ ہو تھا کہ اگر حادثہ ہو گیا تو اس سے جانی نقصان کتنا ہوگا اگر جرمانہ لگ گیا اس کا نقصان کتنا ہوگا اگر case چل گیا تو اس میں سزا بھی بھی سکتی ہے جیل بھی ہو سکتے سیون کلیمز بھی ہو سکتے ہیں کریمینل case میں کوٹ فائن ہو میرا تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ ترجیح نہیں دیتے and ignorance of legal duties ان کو اپنی کانونی ذمہ داریوں کا نہیں پتا ہو ہے اگر کانون کا ان کو پتا لگ جائے تو مطابق عمل کریں گے and ignorance of hazards اور ان کو خطرات کبھی نہیں بتا ہوتا کیونکہ daily routine میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خطرہ نہیں لگی ignore کر رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہتا ہے کہ health and safety practice کے دوران کیا کیا barriers آسکتے ہیں تو کیا barriers آسکتے ہیں complexity of a workplace ہو سکتا ہے complexing demand ہو سکتے ہیں جس میں time scale ticket time scale budget کے مسائل آسکتے ہیں اس کے علاوہ اور behavioral ٹھیک ہے یہ team ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو definition بتائیں health کسے کہتے ہیں absence of disease safety absence of risk of serious personal injury or welfare access to basic facilities یا provision of basic facilities clear yes next question ہے reasons for maintaining and promoting good standards of health and safety health and safety کو promote کرنے کی reasons بتائیں ہم health and safety کو promote کیوں لے کے آتے ہیں وجوہات بتائیں تو health and safety کو لانے کی کتنی وجوہات ہیں 3 1 2 3 why manage health and safety کیوں health and safety کو کیوں کرتے ہیں due to moral reason legal and social reason economic and financial reason moral کا مطلب یہ ہمارا اختلاق کی فرض ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں ورکر سے کام کروارے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ ورکر زخمی ہو جائے نہیں چاہتے نا آپ کیوں نہیں چاہتے کیونکہ وہ بھی ایک human ہے انسان ہے یہ humanity اس میں آجاتی ہے انسانیت آجاتی ہے اس لئے آپ اپنے workers کی health and safety کریں جو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی پیش لائے تو یہ ہمارا اخلاق کی فرض ہے second یہ ہمارا قانون ی فرض بھی کیوں کیونکہ یہ قانون میں لکھا ہے کس کیونکہ ہم UK کا کورس پڑ رہے تو UK میں health and safety کا قانون ہوگا کی نہیں ہوگا اس میں بہت سارے قوانین ہیں UK میں جس میں ایک بہت کانون کو کیا کرنا ہوگا پالو کرنا پاکستان میں لینٹیمنٹ نہیں ہوگا پاکستان میں جو قانون ہے وہ 1935 پاکستان کب عزا ہوا گیا اور کب 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 وہ کس نے بنائی تھا پرٹیشن ٹھیک ہے تو وہ قانون ابھی سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا اپنے سندھ جو پارلیمنٹ ہے اور کس گورنمنٹ شاید پاس کھئے کسی ارادہ ہے لیکن یہ نہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ آرہا ہے اس طرح چیز پہ تو مستقل ریس پہ ایڈ آف ہو جائیں ابھی باقایدہ سے ایک نوٹس جاری ہوا ہے جتنے بھی پولیس کیونکہ یہاں پر پہ ایڈنسی ہے انپورسمنٹ ایڈنسی میں سب سے ایفیکٹیو پولیس ہی ہے تو پولیس سٹیشن ہیں کیونکہ باقایدہ سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے آپ جتنے پبلک پلیس ہیں ہاسپٹلز ہیں بازار ہیں شاپس وہاں پہ آپ میں پائر پروسیجرز پائر پروسیجرز اسی طرح سیفٹی کی جو پروسیجرز ہیں سیفٹلز ایک پروسیجرز پرسیجرز وقی یہ تمام کی تمام آپ لگانی ہوگی میلز کہ ایمپلیمنٹ کروانی ہوگی خود نہیں لگانی مطلب کہ اپ شاپ والا جو چین گیاں پہ لگاؤ ورنہ آپ کو پائنگ جائے جائے تو باقایدہ سے یہ چیزیں ابھی ہو رہی ہیں یہ چیز آہیسا 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 باقایدہ سے وہ لیٹر ہمارے پاس بھی ہے وہ باقایدہ سے سی پیو آفیس سے سنٹر پولیس آفیس سے ایک شوگر ٹھیک تو یہ چیز جو ہے ایک ایک کی تین پولیسٹیشن سے ان کو جائے یہ چیز آہیسا آہیسا آہی کیونکہ کانون میں تو ہے لیکن implementation ابھی enforcement حیثی سے ہو رہی ٹھیک ہے نا یہ ہمارا کانونی فرض اور economic economic اس لئے کیونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو پیسپور کا نقصان لازمی ہو گا اس پیسپور کا نقصان کوئی نہیں چاہتا ہے اس لئے پیسپور نقصان سے پچھنے کی ہمیں کیا کرنی ہے سیل کی کرنی ٹھیک ہے تو اب ہم ان تین ریزن کو ڈیٹیل میں ڈیسکس کرتے ہیں کہ moral reason legal and social reason economic reason ٹھیک ہے اور یہ important question کی ہے آپ کے پیپر point of view کے حوالے سے اکثر question آجاتا کیا outlying the reasons for maintaining and promoting good standards of penalty یہ ہی آنسر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے legal moral اور finance ڈیٹیل 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 کھر ڈیٹیل ڈیٹیل اچھا تو سب سے پہلے ہم first one کی طرف آجاتا مولی since of the problem global statistics from the international labor organization قیل throat Progrм 2 million fatalities a year ہر سال تاقریبا 2 million کے قریب لوگ مر جاتے ہیں fatalities ہوتے ہیں شدید زفن ہو جاتے ہیں 4% of global gross domestic product is lost جو production ہوتی ہے اگر فار ایزمپل سال میں سو گاڑیاں ایک کمپنی بناتی ہے تو accidents کی وجہ سے production کتنے پرسنٹ تک کم ہو جاتے ہیں 4% کم ہو جاتے ہیں مینز کہ پھر 100 نہیں بنیں گے پھر وہ 96 بنیں گے یہ نقصان ہے کی رہی ٹھیک ہے تو 4% وہ نقصان ہو گیا اور تاقریبا 3,55,000 on the job fatalities مینز کہ on the job کام کے دوران job کے دوران تاقریبا 3,55,000 لوگ جہاں ان کی death ہو جاتی ہے job کے دوران تو یہ سن کر انسان کو دکھ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ accidents میں fatalities ہو رہی ہیں یا جو بیمار ہو رہی ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ human ہے چاہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہے تو human ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں humanitarian reason جو اس کو کہتے ہیں تو as a human یہ ہمارا اخلاق کی فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے انسان کی کیا کریں health and safety کا خیال دے ٹھیک ہے؟ اس میں first reason تو ہمارا اخلاق کی فرض ہے ٹھیک ہے؟ کہ ہم دوسرے لوگوں کی health and safety کا خیال دے clear؟ the first reason آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ ہمارا اخلاق کی فرض ہے ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک question ہے کہ ایک employee ہے an employee at your workplace has been seriously injured in a workplace accident ایک employee کام کر رہے ہیں کے دوران seriously injured ہو گیا ہے شدید ضخمی ہو گیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اس حادثے کا injured employee جو ہے جو ضخمی بندہ ہے جو جس کے ساتھ حادثہ پیش آئے اس کی اوپر کیا اثر ہوگا؟ اس کی company پہ کیا اثر ہوگا؟ اور اس کی manager پہ کیا اثر ہوگا؟ ایک worker ہے وہ کام کے دوران کیا ہوگیا ہے؟ justson اس کی اوپر اس حادثے کا کیا اثر ہوگا؟ وہ اب کام کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا اس کو تکلیف درد ہوگا اس کا time ضائع ہوگا اس کی دنخواہ جو allowance وغیرہ اس کو ملونا تھا basic salary تو وہ company کی طرف سے ملے گی لیکن allowances وغیرہ جو تھے وہ ملیں گے اب over time لگا سکے گا وہ family effect ہوگی family effect ہوگی اس کی family کیو پر برڈن بنے گا ہوگی یہ تمام چیزیں ہوں گی اسی طرح company کیو پر کیا اثر پڑے گا؟ company سے ایک skilled بندہ چلا گیا ہے سب سے بھی ہوگیا ہے ٹھیک ہے؟ company کیو پر کیس چل سکتا ہے criminal اور civil courts میں اس کی طرح manager پر کیا اثر پڑے گا؟ manager کو بھی جرمانہ چاہتے ہیں manager کی team سے بھی ایک skilled بندہ چلا گیا ہے اب نئے بندہ آئے گا تو اس کیو پر الیک سے پیسے لگیں گے recruitment کے پیسے لگیں گے اس کو recruit کیا جائے گا training کے پیسے لگیں گے ٹھیک ہے؟ تو بسی کے لیے یہ تمام چیزیں مقصان دے ہیں کہ نہیں تو اب جو زخمی بندہ آئے کیو پر کیا اثر پڑے گا؟ injured employee کیو پر parents suffering اس کو تقلیف ہوگی درد ہوگا ٹھیک ہے؟ lost time wages اس کی times آیا ہو جائے گا wages جو تنخائر مل گئے allowance کو میرا وہ نہیں ملے گا impact on family اس کی family کیو پر بھی اثر پڑے گا ongoing impact on اس کے کام پر بھی اثر پڑے گا کیونکہ وہ کام پھر صحیح طریقی سے نہیں جا پائے گا چھوٹیاں کرے گا ٹھیک ہے؟ اس طرح ہے کینے؟ اور company کیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ payment of sick pay company اس کو پھر بھی کیا دے گی؟ payment دے گی کیونکہ وہ sick ٹھیک ہے؟ تو یہ company کا لقصان ہے کینے؟ this is the overtime goal for employees اس کے کام کو کرنے کے لیے پھر company کیا کرے گا overtime لگائے گی؟ مجھ کیوں پر الیک سے پیسے آئیں گے recruitment costs for replacement replacement ہوگی نئے بننے آئیں گے تو اس کے اوپر بھی پیسے لگیں گے insurance claims insurance claims ہوگا ہوگا کی نہیں؟ اس کے اوپر انس کے ایک company کو نقصان یہ پہنچے گا کہ future میں اس کی insurance premium کیا ہو جائے گا ہاں ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اسی طرح fines prosecution جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یہ company کیونکہ اس نے health and safety نہیں کی ٹھیک ہے؟ prosecutions سزائیں مل سکتی ہیں increase insurance premiums اور future میں جو insurance کیونکہ زیادہ تر companies باہر جو ہوتی ہیں وہ بلکہ زیادہ کیا سب companies insured ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ انشورنس آٹومیٹیکلی حادثے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ زیادہ پھر وہ company insurance company کو اگر سور پہ لینے کی مہینے کے تو پھر وہ زیادہ پر سے دے گی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح مینجر کیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ cost of skills from team اس کی ٹیم میں ایک سکلڈ بندہ جو تھا وہ چلائیں گے ٹائم اینڈ کوسٹ آف ریٹریننگ نئے بندے کو لائے گا اس کیو پر ٹائم بھی لگے گا اور اس کیو پر پیسی بھی آئے گا ایفیکٹ آف آور ٹائم اور آور ٹائم لگے گا کیونکہ اب اس کے کام کو کرنے کے لیے تو آور بندوں کے ضرورت ہوگی نا اس کیلئے پھر آور ٹائم لگے گا شفٹ میں کام ہوگا تو وہ حالے سے company کیو پر برڈن اور مینجر کیو پر برڈن آئے گا ٹھیک ہے؟ تو یہ کلیر ہے آپ کو کہ ایک حادثہ ہوگا تو زخمی بندے کیو پر کیا اثر ہوگا company کیو پر online manager کلیر یہ چیز میں کسی چیز کسی پر برڈن آئے ہو تو پوچھ سکتے ہیں انشورنس کلیمز کا کیا مطلب سر ایک بندہ پہلے سے ہم نے انشورنس کیا ہم تو کلیم کر سکتے ہیں کہ مجھے زخمی ہو گیا اس کو پیسے ملے گے جہاں ہم نے انشورنس کی ہوگا تو company کو کیا نقصان ہوگا وہ زیادہ پی کرے گی اس کے باس تر اس کی انشورنس کی ہوگا اگر اس دوبار اس کی انشورنس کی نہیں ہو تو اگر اس کو پی نہیں ہوگا جس طرح فور ایجیمپل آپ یوکے میں جب آپ گاڑی دے لیتے ہیں تو اس کی آٹومیٹیکلی انشورنس ہوئی ہوئی ہوتی ہے آپ کو انشورنس کمپنی پیسے نہیں دینے پڑتے بس انشورنس کمپنی انشورنس ہوئی ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی لیکن آپ نے مثال کے طور پر ایک 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 سیڈنٹ کر دیا آپ انشورنس کمپنی کے ایک پاس لے کے گئے ایک سیڈنٹ کر دیا گاڑی خراب ہوگی ہے انشورنس کمپنی آپ کو without any payment پہلے بھی نہیں لیتے پیسے ابھی بھی نہیں لے گی آپ کو فری میں گاڑی ٹھیک کر آکے دے دے گی لیکن پھر اس کے بعد آپ کی انشورنس ہوئی ہوتے پھر آپ اس کو مثال کے طور پر دس پاؤنڈ ہر مہینے کے یا سال کے اس طرح دیتے رہیں دس پاؤنڈ اس کے بعد دوبارہ اپنے گاڑی وہ ایک سیڈنٹ کر دیتے دوبارہ جواب جائیں گے تو پھر آپ اس کو ٹھیک کر کے دے دے گے پھر وہ دس سے کیا ہو جائیں گے پیس یا پاندرہ ایک آرڈنگ تو دیک کمپنی فارمولا ٹھیک ہے نا تو بیسیکلی یہ چیز یہاں پہ بھی کاؤنڈ ہو رہی ایک انشورنس پریمیون دارٹمینٹی کے لیے کیا ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ مطلب اچھا تو یہ تھا میانز مورال ریزن کہ یہ ہمارا ایک لائکی فرز ہے اب ہم لیگل ریزن کی طرف ہم کہ لیگل ریزن کی طرف ہم کہ لیگل ریزن کیا ہے ٹھیک ہے لیگل اور سوشل ریزن ہیلتھ ان سیفتی سیفتی law is usually based on international standards from international labor organization a country's own health and safety standards لیگل کہتے ہیں کانونی ٹھیک ہے نا کانونی means کہ یہ ہمارا کانونی فرز ہے health and safety کو کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک جو اچھتا ملی کھو ٹھیک ہے لی سیتا ٹھیک ہے 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 لیگل ریزن دیکھیں کانونی جو ہمارا فرض بند آئی ٹھیک ہے health and safety کو کرنا تو کانون کے مطابق کانون کے مطابق جو دنیا کی سب سے supreme organization health and safety وہ ہے ILO کانون میں سب سے supreme organization basically UN کی agency United Nations کی ایک branch ہے ایک agency تو United Nations کے تقریب دنیا کے تبا ممالک member ہیں کے نہیں پاسکستان بھی member ہے نا UN کا اس لئے automatically ILO کا بھی پاکستان member ہے تو ILO جو ہے یہ health and safety کے قوانین بناتی ہے کیا بناتی ہے health and safety کے قوانین بناتی ہے ILO تو ILO پاکستان بھی اس کے member ہے اور ILO قوانین بنا دی تو automatically قوانین کون فالو کرے گا پاکستان پاکستان تمام اس کو فالو کریں گے جس لئے دنیا میں جو legal قانون طور پر سب سپریم organization ہے وہ کون سی ہے ILO لیکن کیا ILO پاکستان میں کبھی آپ نے لکھے کہ ILO کا کوئی بندہ ہے اور یہاں پہ کام کر رہو نہیں ہے بس کے لئے ILO کیا تیرے کے گر کسی ہے کانون بنا لیتی ہے پاکستان اس کا ممبر ہے پاکستان اس سے وہ قوانین لے کے اپنے کانون میں ڈال لیتا ہے اپنے کانون میں پاکستان میں کون سا کانون جل رہا ہے 1973 کا تری تری ترہتر کا کانون چل رہا ہے پھر پاکستان کیا کرتا ہے ILO کے قوانین کو اپنے ملک کی کانون میں ڈال ٹھیک ہے نا جب وہ کانون پاکستان کی کانون میں آگیا وہ چیز کس کی اوپر لگ ہو گئی ہماری اوپر پبلک کی اوپر لگ ہو گئی نا یہ ہوتا ہے کہ ILO نے کانون بنایا پاکستان نے وہ کانون لے کے اپنے کانون میں پارلیمنٹ سے پاس کروالی ہے وہ بل جب بل پاس ہوتی ہے پارلیمنٹ سے تو وہ کانون عوام پہ لگو ہو ٹھیک ہے تو یہ کانون ہے سب سے بڑا ہیلت ان سیفٹی کا وہ کون بناتا ہے ILO تو ILO سیفر ہر ایک ملک اپنا اس کے کانون میں وہ چیز کو کس کی مداری ہے ہیلت سیفٹی کرنا ہیلت ہیلت سیفٹی ہیلت 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 کسی مداری ہیلت سیفٹی کرنا چاہے وہ ورکر ہے یا امپلائر مالک ہے کوئی بھی بہت موس اوپ دی رسپونس بلیٹی لائز بلیٹ دی امپلائر لیکن سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے امپلائر کی امپلائر کون ہوتا ہے مالک کمپنی کا مالک کس کی ذمہ داری ہے ہر ایک بلدے کی ذمہ داری لیکن سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے امپلائر کیوں کیونکہ اس کا ہی کام ہے اس کی سائٹ ہے اس کی سب کچھ ہے کہ وہ کیا پروائیڈ کرے گا سیف پلیس آف ورک ایسی جگہ جو کی کیا ہو سیف سیف پلانٹ ایک ایک ایسی ماشین ایسی ایک اوزار جو کی کیا ہو سیف اس کا ڈیزائن اس کی فنیشن ایسی ہو جو کہ صحیح سیف 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 سیسٹم آف ورک رول ڈ ریگولیشن کو بنایے گا اور ٹریننگ ایڈ سپر ورکرز کو ٹریننگ بھی دے گا اور ان کی سپر ویژن بھی ٹھیک ہے تو ہیلتھ سیفٹی کو کرنا کس کی ذمہ داری ہے ہر ایک بندے کے لگے سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے کیا پروائیڈ کرے گا تو آپ کو یہ 4 پروائیڈ زبانی آدھ ہونے چاہیے سیف پلی ساپ ورک سیف پلانٹ این ایک ورک سیف سیسٹم آف ورک ٹریننگ این سپر ویژن ٹھیک ہے ایسی جگہ پروائیڈ کرے گا جو کہ سیف ہو ایسی ایک پروائیڈ پروائیڈ کرے گا جو کہ سیف ہو ایسی کے لیے ہیلت سیف کو کرنے کے تین ریزن ہیں مورل ہمارا اخلاق کی فرض لیگل ہمارا کانونی فرض ہے اور کانون کے مطابق آئیلو سکریم اورگنائزیشن ہے آئیلو کانون بناتی ہے اور ہر ایک ملک اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کانون کو پاس کرواتا اور عوام کی اوپر کانون بلا ہو کانون اگر کوئی کمپنی ہیلت سیفتی نہیں کر تو اس کا آٹومیٹک مطلب کیا ہو کہ کس چیز کو تو رہی ہے کانون کو جب کو کانون کو تو پھر کیا چلتا ہے جی جرمان ہے ٹھیک ہے اب ہم تیسرے کی طرف بات ہے جو کی last one ہے moral پڑ لیا legal پڑ لیا economical کے طرف ہمارا معاشی فرض ہی ہے وہ کیسے دیکھیں جب بھی حادثہ ہوگا تو اس کے اوپر پیسے فرض ہوں گے کیسے accidents and ill health costs جب بھی بندہ بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا پیسے لہیں گے accident ہوگا material ٹوٹے گا پیسے 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 آئے گی اس طرح ہے کی بندہ زخمی ہوگا پیسے لگتے ہیں کی نہیں لگتے تو ایک cost ہوتی ہے direct اور end direct direct cost وہ ہوتی ہے جس کو معیر کر سکتے آپ مثال کے ضرور پر ایک دکان ہے اس میں 1 لاک کا سامان پڑا ہوگا ہے ٹھیک ایک لاک کا کوئی بھی سامان پڑا ہوگا ہے ہم کہہ جاتے ہیں furniture پڑا ہوگا ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے وہ furniture 1 لاک کا جل جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوگا 1 لاک تو direct نقصان اس کا 1 لاک کیونک وہ معیر بلتا آپ کو پتہ تھا کہ furniture تو 1 لاک روپ ہے so direct معیر cost arising directly from excellent اور ایک اور cost پیو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے indirect indirect وہ تھی جس کو آپ گر نہیں سکتے اب مساء کے دور پر وہ دکان بند ہوگئی ہے اب دکان دوسری دن ہی کھل جائے گی نہیں وہ تو بند ہوگی دو تین مہینہ بند رہے گی کیس الگ سے چلیں گے اس کی اس کے reputation clients سارے خراب ہوگئے تو ورہ نہیں آئیں گے کسی اور طرف چلے جائیں گے تو یہ جو نقصان ہے اس کا profit اس کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ جو نقصان ہے اس کو گن سکتے ہیں آپ گن سکتے ہیں کہ اس کا کتنا کتنا کتنی loss ہوگی ہے گن سکتے ہیں اس کا کتنا نام خراب ہوئے گن سکتے ہیں reputation نہیں گن سکتے ہیں یہ indirect ٹھیک ہے so what is indirect arise as a consequence of the event but may not directly involve money اس میں direct پیسے نہیں ہوتے پیسے کو بندہ گن سکتا ہے لیکن اس چیز تو نہیں گن سکتا often difficult to 25 ٹھیک ہے تو cost دو کسر یہ ہوتے ہیں direct اور indirect جس کو آپ گن سکتے ہیں indirect جس کو آپ گن ٹھیک ہے health and safety failure can affect the broader economy as well as individual companies ایک اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک زکان ہوتی ہے ایک بندہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے اس کا سرمایہ ہوتا ہے اس میں دس لاکھ سامان اس نے بڑی مشکل سے پیسے پھلا کی اور دکان کھول گی اس میں آگ لگی اور صحیح چیزی چل گئی تو وہ بندہ تو کدھر گیا کپی نقصان ہو گیا اس سے ایک بندہ ہی نقصان ہو سکتا ہے اور پوری ملک کا نقصان ہوتا ہے کیسے اب مثال کے دور پر ایک اس کے معیش بھی دسٹرگ ہوئی ٹھیک ہے تو بسی کیلی ہی ہی سیفٹی کو کرنا ہمارا ایک نامی ریزن بھی ہے تاکہ ہم پیسوں کے نقصان سے بجی ہے تو ڈائریک اور ڈائریک کی سمجھ جا گئی اب یہاں بھی آپ سوال بھی کیا گیا تاکہ اور بھی کلیر ہو جائے کہ ایک بندہ کام کے دوران زخمی ہو گیا ہے ان ڈائریک کاؤس بتائیں اور ڈائریک کاؤس بتائیں تو ڈائریک میں پیس ڈائریک ٹریٹ پیس پیس سکتے آپ کو پتائیں کہ میں اتنی دن فالے ہو گن سکتے ہیں ٹائم جتنا مین سکتے زیارہ ہوگی آپ پتا ہوگا اس طرح فائن کمپنسیشن کا آپ پتا ہوگا اتنا جرمان ہے اتنا مین پس یہ چیز یا گن سکتے لیکن یہ چیز جس آپ نہیں گن سکتے آپ لاؤ س ان و ان اتنا زائرہ ہوگا ہے ایک ہفتہ بھی لے سکتے ایک مہینہ بھی لے سکتے اس کو آپ نہیں گن سکتے جو تالوکار سراب ہو جائیں گے مینجر ورکر اس کو آپ نہیں کاؤٹ کر سکتے cost of recruitment of replace نئے ورکر کو جب آپ لائیں گے اس کو آپ نہیں گن سکتے اسی طرح loss reputation reputation automatically کیا ہو جائے گی down loss ٹھیک یہ entire اب ایک اور cost بھی جس uninsured cost insured وقت یہ جو آپ کو insurance company دے دیتے کیونکہ بایدر سامان پر companies insured ہوتی ہیں جو نقصان ہوگا آپ کہیں کہ insurance ہم نے کی ہو جو نقصان ہوگا آپ insurance company دے دے لیکن uninsured وقت یہ جو کہ آپ insurance company نہیں دے اور یہاں پہ ایک picture بھی گئی ہے یا euro کا سائن ہے میرے خیر میں پاؤنڈ کا سائن پاؤنڈ سائن پاؤنڈ یا euro ہے ٹھیک ہے وہاں پہ لکھا ہے one pound اور نیچے کیا لکھا ہے eight to thirty six pounds اس کا کیا مطلب اس کا یہ مطلب کہ اگر ایک company میں حادثہ ہو گیا وہ company insured ہے تو اگر insurance company اس کو پیسے دے رہی ہے مثال کے دور پر ایک pound اس کا indirect یا uninsured میں نقصان کتنا ہوا ہوگا eight to thirty six pounds means آٹھ گناہ سے زیادہ یا چھتیز گناہ تک یہ جا سکتا یہ نقصان اگر مثال کے دور پر دکان ہے اگر اس کا نقصان ایک لاگ ہوا لیکن اس کا uninsured نقصان کتنا ہوا گا ریپوٹیشن جو خراب ہوئی ہے اس کا نقصان اگر آپ حساب لگائیں گے تو کتنا ہوگا آٹھ گناہ زیادہ ہوگا 8 لاگ سے 36 لاگ تک نقصان ہو سکتا ہے مات کسل ہو جا رہی گا تو یہ چیز insured اور uninsured میں آجات اسی ہوتی آج سکتا بھی نقصان ہوگا وہ تمام کا تمام insurance company اسی طرح worker انجرد ہوگئے یا ان کے death ہوگئے اس کی insurance اکثر companies نے کروائی ہوتی ہے medical cost insurance کروائی ہوتی ہے یہ agreement بھی depend کرتا ہے اور ان چیزوں کی اکثر insurance نہیں ہوئی ہوتی تو پھر یہ company اپنے پیسوں سے پورا کر گئے loss of raw material due to accident جو سامان خراب ہوگیا ہے سکھ پہ ان کو تنقائد ہی جا رہی ہیں overtime جو کیا جا رہا ہے equipment پہ جو پیسے آرہ ہیں یا سامان خراب ہوگیا اس کے پیسے پھر insurance company لیکن یہ چیز جو ہے یہ ایکزیکٹ نہیں مختلف policies ہوتی ہے insurance company ٹھیک ہے سکھ پہ مطلب تنخواہ ہے یا جو حیث کے طور پر ایک بندہ زخمی ہوگیا ہے ٹھیک ہے تو company کے غلط policy کی وجہ سے ایک عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہوگا اب اس کو تنخواہ تو company دیں گی نا ٹھیک ہے تو وہ جو payment ہوگی ہے وہ جو بیمار ہوگا نا سکھ بیمار پی تنخواہ ٹھیک ہے الاج کی پیسے ہوگی ہاں الاج کی پیسے بیس نہیں ہوتا الاج کی پیسے یہ تنخواہ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور سکھ الاج تو insurance insurance اور automatically cover ہوگی جاتا ٹھیک ہے medical cost job بات کریں medical cost ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ insured uninsured تو یہ آپ کا second question تھا کہ what are the three main reasons for managing health and safety کتنے reasons are health and safety to manage it moral legal social and economic or financial what should an employer provide to ensure health and safety employer کی کیا کیا responsibilities to provide safe place of work safe plant and plant 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 to plant to safe system of work safe system of work rules regulations policies rules regulations discipline training supervision and competency of staff means staff competent hire care care why stop hire care so you clear سمجھا گیا آپ یہ آپ کا second question تو آج ہم نے دو questions پڑھے سب سے پہلے ہم نے scope پڑھا اس کا scope کیا ہے اس میں ہم نے اس کی nature پڑھی it has a multi disciplinary nature plus اس میں پھر ہم نے second یہ پڑھا کہ اس میں barriers کیا ہیں definitions اس کی پڑھیں health کی, safety کی welfare کی, environmental protection کی plus ہم نے reasons for health need to keep up کھٹھے ٹھیک ہے پھر یہاں تک آپ کو study پڑھیں question of order اور باہر یہ جو لگا ہوا ہے یہ پھر کہتے ہیں what is what اس کی اوپر schedule بنایا ہوا ہے آپ کی tests کا schedule جو کہ آپ نے دینے ہیں ڈس کو وہ schedule آپ کو پاس record کر لیں اس جن پہ آپ کی test لیا جائے ٹھیک ہے اس کی مطابق ہم نے لکھا ہوئے کہ اس date کو یہیے chapter آپ نے prepare کرنا ہے اور یہاں پہ test لیں اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کی مطابق تیاری سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ 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 شکریہ